موسیقی اس معاملے پر آئی ایم ایف کو بھی اعتماد میں لیا ہے وقت آ گیا ہے کہ شرافیہ ملک کے لیے قربانی دے صرف کراچی بندرگاہ پر بارہ سو عرب کی ٹیکسٹوری ہو رہی ہے ہم نے اس کرپشن پر قابو پانا ہے موسیقی کچھ دوستوں کو زراد سمجھ نہیں آتی اب وہ انکم ٹیکسٹ لگانے جا رہے ہیں زراد پر انکم ٹیکسٹ لگانا آئی ایم ایف کی شرٹ ہے ملک مرانے میں سے معاشی پالسی نہیں کئی چیزیں درکار ہوتی ہیں تدر مملکت آصیف علی زرداری کا لاہور میں اس ایم منار سے خطاب نو منتقے برطان وزیراعظم کی اسٹومنڈ اور ان میں ایم پیز نے اہدے کا حلق اٹھا لیا کی اسٹومنڈ چھے سو پچاس ایم پیز اور ان کی کابینہ نے کامن روز پر دستقات کیے حلق اٹھانے والے میمیران پارلیمنٹ میں بریٹش پاکستانیوں بھی شامل پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے ٹیکس واپس لینا خوش آئند عمر ہے پانچ سو یونٹ تک والے پنتالیس لاکھ سارفین کے لیے سولر سسٹم لارہے ہیں بجلی کے بل بڑھنے پر آبام میں بے چینی ہے ٹین سے مل کر اس کا حل تلاش کیا گندم نہ خریدنے کے باوجود آٹھے کے نرخ کنٹول کرنا آسان نہیں مریب نباز کا کابینہ اجلاس سے خطاب پنجاب کابینہ نے روشن گھرانہ پروگرام کی منظوری دی دو سو یونٹ تک پروٹیکٹڈ سارفین کو ریلیف ملے گا روشن گھرانہ پروگرام میں نبی فیصد رقم پنجاب حکومت دے گی وزیر اطلاعات عزمہ بخاری کی نیوز کانفرنس سپریم کورٹ بیس سنیتیات کی مقصوص نے شستو سے متعلق کیس کی سمات مکمل فیصلہ محفوظ فیصلہ کب سنایا سائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے فیصلہ سنانے سے متعلق آپس میں مشابرت کریں گے چیف جسٹریس متناسب نمائنگی کے حساب سنیتیات کانسل کو زیرو نشست ملنی چاہیے چیف جسٹریس کا وکیل فیصل صدیقی سے مقالمہ کیا 18 جنرل سیٹیں جیتنے والی جماعت کو 30 مقصوص نشستیں ملنی چاہیے وکیل کے دلائے آپ کی لوجک کے مطابق آپ کو کوئی سیٹ نہیں ملنی چاہیے کیونکہ آپ کوئی سیٹ نہیں جیتے آپ تحریک انصاف کے کیس پر دلائے دے رہے ہیں آپ سب باتیں اپنے خلاف کر رہے ہیں چیف جسٹریس کازی فائز عیسیٰ ووٹ کے حق پر کوئی بات نہیں کر رہا اب آپ نے ایک مقصوص سیاسی جماعت کو ووٹ دیا ہے انتخابات کو شفاق بنانا ضروری ہے صورتحال کے مطابق ایک بڑی سیاسی جماعت کو ووٹ ملا جس کو انتخاب بھی عمل سے نکال دیا گیا 2018 میں بھی انتخابات پر سنجیدہ سوالات اٹھے تھے الیکشن کمیشن پر بھی سوالات اٹھے تھے کیا خاموش رہے ہیں عوام کا حق پامال ہونے دے جسٹس اتھرمین اللہ کے ریمارک سنجیدہ ہاتھ کیانسل کے وکیل فیصل صدیقی کے جواب الجواب دلائل مکمل ہمیں امید ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ ججمنٹ اناؤنس ہوگی کسی بھی پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹے دینا دس پروپورشنیٹ ہے یہ عین کے روح کی خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ سے ہمیں امید ہے قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی ہمیں سپریم کورٹ سے بہت امید ہے آئندہ دو تین روز میں آرڈر آ جائے گا امید ہے قانون کے مطابق ہمیں یہ سیٹیں ملیں گی جیتی ہوئی پارٹی کو تناسب سے زیادہ سیٹیں دینا آئندہ کے خلاف ورزی ہے پی ٹی آئی نے سخت حالات میں اپنے امیدواروں کے پیپر جمع کروائے حامد رضا کے پیپر پر بھی سنی اتھیاد کاؤنسل لکھا ہوا تھا پی ٹی آئی سے الائنس کی صورت میں آزاد امیدوار کے طور پر نشان الارٹ کیا گیا چیئرمین پی ٹی آئی بریشتر گوہر خان کی میڈیا ٹاک ان سیٹوں کو مالے غنیمت نہ سمجھا چاہے جس کو عوام نے ووٹ دیا اس کو پارلیمان میں ہونا چاہیے مالے غنیمت سمجھ کر کسی اور جماعت کو دے دیتے ہیں اور پھر اس جماعت کو یہ طاقت دیتے ہیں کہ وہ آئین میں کرمین کرے تو یہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے آئینی نظام کے ساتھ ایک مزاق ہوگا ہم عوام کا مقدمہ لے کر آئے تھے کہ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو پارلیمان میں ہونا چاہیے ان کو کس نے منفرد یا غیر مفید مشورہ دیا کہ آپ سنی اتحاد کانسل کو جا کے جوائن کریں کسی اور پارٹی میں جا کے بسہرہ کر دیا آپ نے جس نے کوئی ایک ٹکٹ بھی ایشو نہیں کیا جس کا کوئی ایک کینڈیڈیٹ موجود نہیں تھا اب وہ پارٹی کس طرح لیگلی کلیم کر سکتی ہے نہ تو سنی اتحاد کانسل کے کوئی لسٹ اگزیسٹ کرتی ہے نہ ہی ان کے کسی شخص نے کنٹیسٹ کیا ہے تاہب زادہ حامد رضا نے خود اپنی جماعت سے الیکشن نہیں لڑا سنی تاہب کو مخصوص نشستیں کیوں دی جائیں پی ٹو آئی کے لوگوں نے آزاد امیدواروں کے طور پر الیکشن میں حصہ لیا مخصوص نشستیں اسی پارٹی کو دی جاتی ہیں جس نے الیکشن میں حصہ لیا ہو معلوم نہیں کہ پی ٹو آئی کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ سنی اتحاد کانسل میں شامل ہو آپ نے اس پارٹی میں بسیرہ کیا ہے جس نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا بانی پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں عبوری زمانتیں خارج کر دی گئیں جنا ہاؤس، اسکری ٹاور اور تھانا شادنان جلاو کھراو کے مقدمات میں عبوری زمانتیں خارج کی گئیں انصداد دہشتگردی عدالت لاہور کے جج خالد ارشد نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے بکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا وفاقی حکومت میں قومی سلامتی اور کسی بھی جرم کے خرچے کے پیشن نظر پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایڈ کے تحت آئیس سائی کو کال ٹریسنگ کی اجازت دے دی کابینا نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دے دی حساس اداروں کے نامزد آفیسر کو کال یا میسیج میں مداخلت یا کال کو ٹریس کرنے کا اختیار ہوگا ایجنسی جس آفیسر کو نامزد کرے گی وہ گریڈ اٹھارہ سے کم درجے کا نہیں ہوگا کال ٹریسنگ کا اختیار دینے والے جیل جائیں گے کل یہ خود کال ٹریسنگ کی جد میں آئیں گے اوپوزیشن لیڈر امارا یوب کا کال ٹریسنگ کی اجازت دینے پر ردی عمل کہا اسی قانون کے تحت تاصف زرداری نواز شریف شہباز شریف مریم نواز اور بلاول بھٹو جیل جائیں گے یہ سب عدالتوں میں پھرتے نظر آئیں گے امارا یوب کا آئی ایس سائی کو فون ٹیپنگ کی اجازت کا نوٹفکیشن عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کلاشر میں مونسون بارشوں کی دھماکے دار ایٹری شہر کے موقع علاقوں میں بادل خوب برسے لیا نازم آباد موٹ نازم آباد شارہ فیسر پر تیز بارش سرجلانی گلچلے حدی گلچلے ممار کے ماری میں بادل جنگ کر برسے نرشے بھی لاکھ کے زیرے آپ سرکو پر پانی جمع ہو گیا سرجلانی ایٹھاون اور ائرپورٹ ایریا میں ایک تیس میلی ویٹر بارش ریکارٹ ہوئی اور اگری ٹاؤن میں تیس یونیوارسٹی روڈ پر دیس چارہ فیسر پر سورہ میلی میٹر بارش ہوئی سرجلانی ٹاؤن میں کرن لگنے اور دیوار گرنے سے دو افراد نم توڑ گئے گلچلے ممار میں تیس ہوا سے سائن بورٹ گر گیا ایک شخص زخمی بارش کے بعد مقبع علاقوں میں بجلی غائب کے الیکٹری کے ایک سو پچوہ سے زائد فیڈر سٹریپ گلچلے اکبار گارڈن ایرگی آر میلی میں بجلی بند، ٹھٹا اور تھر پارکر میں بھی موسلا دھار بارش، گرمی اور حبس کو بریک لک گئی نگر پارکر میں آسمانی بجلی گنے سے خاتون سمیت دو فراد جمپک ہو گئے کل سے بحیرہ عرب سے مونسون ہوایں ملک میں داخل ہوں گی کل سے سولہ جلائے کے دران ملک بھر میں بارش متوقع